مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں سب سے مشکل کوئی گناہ ہے نا جس سے بچا جائے جس سے بچنا سب سے مشکل ہے وہ شاید غیبت ہے چار آدمیوں کا نوالہ حلق میں اس وقت تک اترتا نہیں ہے جب تک پانچوے کی برائی بولو نا گھروں میں خواتین کہتی ہیں اگر ہم غیبت ہی نہ کریں تو پھر کیا کریں سارا دن ہم بھئی باتیں کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے فلانی نے یہ کر دیا ڈمکانی نے یہ کر دیا تیری ماں یہ کر دیا تیرا مامو ایسا ہے تیرا چاچا ایسا ہے تیرا بھئی آپ سارا دن غیبتیں کر کے ٹائم پاس کر رہے ہو تو اچھائیاں کر کے بھی تو ٹائم پاس ہو سکتا ہے نا فلان کے بارے میں اگر کچھ برائی ہے تو کچھ اچھائی بھی ہوگی وہ اچھائی کر کے ٹائم پاس کر لو دنیا میں کیا اچھے لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں بولو نا کیا ہو گیا اور اس زمانے میں یہ بات کرنا کہ غیبت کے بغیر ٹائم نہیں گزرتا تو یہ تو ویسے ہی فضول ہے اس زمانے میں تو اتنے کرنے کے کام ہیں کہ آپ وہ کریں گے تو آپ کے پاس ٹائم بچے گئی نہیں بار بار اس لئے تو کہتا ہوں گھر میں مرہیاں پال لو ان کے انڈے چیک کیا کرو روزانہ کوئی انڈا کوئی تو نہیں کھا گیا اس سے کم از کم غیبت سے تو بچے رہو گے نا غیبت سے تو بچے رہو گے کوئی کرنے کے دیکھو خوب سمجھ لو انسان جو کہتا ہے نا کہ میں فارغ ہوں فارغ دنیا میں مردوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے صرف مردیں ہیں جو پڑے آرام سے تمیز سے جس کروٹ پہ لٹاؤگے وہ بچارہ کروٹ بھی چینج بولو نہیں کر سکتا وہ کروٹ بھی چینج نہیں کر سکتا جب تک مرا نہیں ہے انسان وہ فارغ نہیں ہے اس لیے کہ آپ اگر جسم سے کچھ بھی نہیں کر رہے آپ کا دماغ پھر بھی کر رہا ہے وہ چلتا رہتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ ایک آدمی بیٹھا ہوا پلاننگ کر رہا ہے کہ ڈالر کیسے کم کیا جائے پیٹرول کو کیسے یہ میں ایسی مثال دے رہا ہوں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی بھی میرا خیال ہے اس پہ غور نہیں کر رہا ہے کوئی اور مثال لے لیتے ہیں آپ بیٹھے پہ پلاننگ کر رہے ہو دماغ لڑا ہے بھائی آپ نے کچھ بھی پلاننگ کر رہے ہو اپنے فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہو یار میں پیسے کیسے کماؤں یار میری بائیک ہے اور پیٹرول دو سو تک پہنچ رہا ہے میں کیا کروں میں کیا سیلینڈر لگوالوں اس میں شمسی توانائی سے چلاؤں یا بائیک بیش کے کبارہ والے کو دے دوں کیا کروں لوگ سوچ رہے ہیں بہت سے اب آپ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہو سوچ رہے ہو لوگ کیا سمجھیں گے آپ کیا ہو فارغ ہو نا یہ سمجھیں گے لیکن آپ فارغ بہت مصروف ہو گیا اس دوران کسی کا فون آیا اس کو سنا دو گے یار میں اتنی امپورٹ اچھوتی سادی کا سوچ رہے ہو فرض کر لو اب سمجھ میں آئے گا بیسے سمجھ میں نہیں آرہا تھا سوچ رہے ہو یار دوسری شادی کا سوچ رہے ہو آپ بیٹھے یار کیسے کریں مفتی صاحب کی اتنے بیانات سن لی ہے لیکن ہمت نہیں ہو رہی یار گھر میں جب دات کروں ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہے بچے باقی ہو جاتا ہے انتہائی امپورٹنٹ میٹر پہ آپ سوچ رہے تھے اچانک کوئی آگیا اور وسیم بھائی السلام آپ کو غصہ آئے گا نا ابہ میں مسروف آدمی ہوں یار ابھی میں نتیجے تک پہنچنے ہی والا تھا اور تو نے سارا میرا پلین برباد کر دیا یا ہو گئی آپ اب نبانہ کیسے اس پہ غور کر رہے ہو پڑے ہو رہے ہیں گھر سے بھاگے ہو موس وانٹڈ بنے ہو سسرال تھانے گیا وائے کیس کر رہے ہیں کوٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو لوگ سمجھیں گے فارغ ہو لیکن آپ فارغ نہیں ہوگے کیونکہ دماغ آپ کا بلکہ آپ مصروف ترین آدمی ہوگے اس وقت انتہائی مصروف تو خوب سمجھ لیں انسان کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا جو سوچ رہا ہے نا وہ فارغ نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کام کی چیز نہیں سوچتے تو بیکار چیزیں آپ کا دماغ سوچنا شروع کر دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فارغ آدمی ہے حقیقت میں وہ فارغ نہیں ہوتا بیکار باتوں میں اپنے دماغ کو کھپا رہا ہوتا ہے صبح اٹھے کوئی کام دھندہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو سوچنا شروع کرتا ہے چاہے پی ہوں یا گھٹکہ کھاؤں یا سگرٹ پی ہوں یہ سوچتا ہے پھر گھٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے گا پھر وہاں سوچتا رہ گا گھٹکہ بھی کھا لیا اب کیا کروں چلی یار فلاں کی غیبت شروع کر دے بھے وہ ایسا ہے بھے وہ یوں ہے بھے وہ فلاں نہ ہے پھر کہیں اٹھ کے آئے پھر آپ نے سنوکر کلب چلے گئے وہاں ڈبو کھیل رہے ہیں سنوکر کھیل رہے ہیں تو یہ سارا دن حتیٰ کہ آپ تھک ہار کے لیٹ گئے لیٹنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے سوچتا رہے گا سوچتا رہے گا اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جس کو ہم فارغ کہتے ہیں وہ بھی حقیقت میں فارغ نہیں ہے بلکہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو اپنی زندگی کو مفید کاموں میں کھپا دیتے ہیں جو نہیں کھپاتے وہ خود بخود غیر مفید کاموں میں کھپنا شروع ہو جاتے ہیں اگر ہمارے پاس فارغ ہونے کا آپشن ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں نہ اچھا کرو نہ برا کرو فارغ زندگی گزارو چلو یہ بھی برائی سے تو بچ جاؤ گے نا لیکن ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے اچھا نہیں کرو گے تو خود بخود برا ہونا شروع ہو جائے گا خود بخود آٹومیٹیکلی برا ہونا شروع ہو جائے گا ہم سے اکثر نوجوان پوچھتے ہیں یہ برائی نہیں چھوٹتی یہ برائی نہیں چھوٹتی یہ برائی نہیں چھوٹتی ہم کہتے ہیں تمہارے پاس برائی کا ٹائم کیوں ہے آپ اگر بیٹھے بیٹھے بولو گے میں یہ برائی چھوڑ دوں میں یہ برائی چھوڑ دوں میں یہ برائی چھوڑ دوں نہیں چھوٹے گی کبھی بھی آپ اپنے آپ کو مصروف کرلو اچھے کام میں بھئی جب اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ گے تو آٹومائٹیکلی وہ چھوٹ جائے گی آپ سے آپ اپنے آپ کو پوزیٹیو ایکٹیوٹیز میں مصروف ہی نہیں کر رہے پھر یہ تمانائے رکھنا کہ میں برائی سے بچ جاؤں میرا دماغ ہمیشہ پوزیٹیو سوچے میں غیبت سے بچ جاؤں یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں اس پر عمل نہیں ہو سکتا کسی نے کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے جس کی اپنی کوئی پلیننگ نہیں ہوتی وہ کسی دوسرے کی پلیننگ کا حصہ بن جاتا ہے دیکھو گھٹکا کمپنی کی ایک پلیننگ ہے تمباکو کمپنی گھٹکا کمپنی چرس ہیروین یہ جتنا بزنس کرتے ہیں ان کی ایک پہلے سے پلیننگ ہے کہ ہم نے سب کو چرسی بنا کے پیسہ کمانا ہے ہے یا نہیں سب کو گھٹکے پہ لگا کے ہم نے کیا کرنا ہے پیسہ کمانا ہے اب آپ بغیر پلیننگ کے سوئے بغیر پلیننگ کے ٹائم گزار رہے ہو تو جا کے سیدھا گھٹکا کھاؤ گے کی نہیں کھاؤ گے تو اس کا مطلب اب یہ آپ کسی اور کی پلیننگ کا حصہ بن گئے کی نہیں بن گئے گھٹکا کھا کے اپنا اپنی صحت برباد کر رہے ہو اور اس صحت برباد کرنے کے پیسے گھٹکے والے کو دے کے اس کی پلیننگ کو کامیاب بنا رہے ہو تو آپ سے بڑا بے وقوف پھر دنیا میں کوئی ہوگا بہت مشکل گھٹکا نہیں کھا کے آئے نا مجھے لگ رہا ہے بھی جمعے سے پہلے موں صاف کر کے آئے گھٹکا کھایا وہاں ہوتا ہے بات فوراں سمجھ میں آجا جو گھٹکے کے عادی ہیں ان کو گھٹکا موں میں رکھے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے گھٹکے والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو سگرٹ والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو پان والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو چرس والوں سے کہتے ہیں چھوڑ دو وہ کہتے ہیں ہم چھوڑتے ہیں تو ڈپریشن میں جاتے ہیں یہ وہی ہے شیطان نے برے عمل کو کیا کر دیا مزید بھائی چھوڑنے سے ڈپریشن میں اس لیے جاتے ہو کہ چھوڑتے نہیں ہوں پھر کھا لیتے ہو اور کھانے کی عادت تم نے خود ڈالی ہے اگر کھاتے ہی نہیں تو نہ ڈپریشن میں جاتے اور نہ اس کے کھانے کی ضرورت پیش آتی اب تو جتنا کھاؤگے یہ ڈپریشن اتنا زیادہ بڑھے گا کیونکہ نیکوٹین یا کیفین یا جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں ان میں آپ جب چند دنوں تک کھاتے ہیں تو آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں پھر وہ اثر کرنا چھوڑ پھر ایک پوڑیا کے بجائے آپ کو کتنی کھانی ہے دو پوڑیا کھانی بڑھیں گی آپ کو دو سے پھر چار پہ آوگے پھر سیٹ ہی پوڑیا پہ ہو جاؤگے آپ پراتھے پہ آپ بیان کر لو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ بریانی کے فضائل بیان کرو آپ کی سمجھ میں نہیں آپ دمبے کی چربی کے فضائل بیان کرو نہیں آئے گا آپ گھٹکے پہ باک کرو گے اور آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی تو یہ جو غلط چیز پہ سیٹ کیا ہے آپ کو یہ تو آپ نے خود کیا ہے اپنے آپ کو اب اس کا علاج یہ ہے علاج یہ ہے کہ جیسے برائی کرنے سے برائی کی عادت پڑتی ہے چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے جو کام کر کے برائی کا اپنے آپ کو عادی بنایا ہے اس کا ریورس کر لو تو عادت ختم ہو جائے گی لیکن اتنی سی بات بھی شیطان سمجھانے نہیں دیتا وہ کہتے ہیں یہ بات فضل قسم کی بات ہے جو کام کر کر کے اس کام کے کرنے کے عادی ہو گئے ہو چھوڑ چھوڑ کے اس کام کے چھوٹنے کے عادی ہو جاؤ گے آپ کام کرنے کے عادیșی موسیقی